ہیلو گائز اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی پلکل ٹھیک ہوں تو گائز آج میرا پارسل ریسیف ہوا مجھے جس میں تھا میک اپ لڑکیوں کے پارسل میں اور کچھ نہیں نکلے گا سے میک اپ جولڑی ڈریسس یہ سب کچھ نکلیں گے تو زیادہ سی بات ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت امپورنٹنٹ ہے تو پھر میں نے یہاں پہ اپنا پارسل ریسیف کیا صبح 10 بجے انکل کی کول آنے لگ گئی اپنے پارسل ریسیف کیا اور اس سے ایک دن پہلے میں بتا ہوں آپ یہ ساتھ کیا سین ہوا میرے ساتھ یہ سین ہوا کہ میرا پارسل لے کر امکل آئے افتاری سے پہلے ٹھیک ہے انہوں نے مجھے پول کی میں نے میں نے صحیح سے ایٹر سمجھایا اپنا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے نہیں بتا تھا کہ میرے دونوں پارسل ایک ساتھ آگئے میرے دو پارسل تھے وہ ایک ہی اس میں آگئے مجھے نہیں بتا تھا میں نے ایک کی پیومنٹ کر چکی تھی ایک کی رہ گئی اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرا ایک پارسل ابھی آیا جب مجھے یہ پارسل ملا میں نے پوچھا کہ پیومنٹ کتنی کرنی ہے تو انکل نے مجھے اتنی پیومنٹ بتائی اور میں احران ہوگئی میں نے بلی کہ پیومنٹ تو میں نے کر دی ہے پھر میں نے انکل کو بھلے کہ ایک منٹ میں کال کر کی پوچھتی ہوں تو انکل نے کیا کیا اتنے میں میں کال لگانے لگی انکل نے بائیک سٹارٹ کی نہ مجھے پارسل دیا نہ مجھے پیسے لیا اور انکل چلے گئے گسے میں آکے پھر میں نے انکل کو دوبارہ کال کی اور بولا کہ بھئی آپ میرا پارسل مجھے دے کر جائیں تو انکل نے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے پہلے تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوئی تھے پھر انکل نے اگلے دن مجھے بولا کہ ٹھیک ہے کل آگے صبح آپ کا پارسل آپ کو دے دوں گا شکر انکل تو مانکہ بڑھنا میرا میک اپ ہے جو اس کا تو بیڑا گرد ہونا تھا تو یہاں گائس میں نے یہ سارا میک اپ کا سامان مانگوایا تھا تو اب جو ہے گائس میں آپ لوگوں کو میک اپ چیک کر رہی ہوں کہ یہ میک اپ کیسا تھا صحیح بھی تھا یا پھر صحیح نہیں تھا کیونکہ کچھ پروڈیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ارجنل ہوتے اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ اے بھی ہوتے ہیں تو پھر گائس یہاں میں میں نے مانگوایا تھا ایک ماوسی کا بیس جو مجھے صحیح ملا اور بہت اچھا تھا لگانے لگانے کے بعد بھی بلکل صحیح تھا جس طریقے مجھے چاہیے تھا ویسے ہی تھا اس کا ڈیزل بہت اچھا تھا اس کے بعد اس کے بعد جو اس میں ایڈ ہے وہ تھی بلش جو آج کل لکوڈ بلش جل رہا ہے تو میں نے یہ میڈ بلش مانگوایا تھا خودہ موجی کا یہ میڈ بیوٹی بلش تھا جو مجھے پیسند آیا تھا میں نے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا تھا تو میں نے یہ بھی آرڈ کیا تھا اس کے بعد یہ چھڑ چیزیں یہ ہے کلر بیس پرائمر اور یہ بلو کل رکھا تھا کیونکہ کیوب بھی بلو ہے میں نے مانگوایا بلو میں تھی تو اس کا بھی آپ لوگ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تھوڑا سے بھی لگائیں یہ ان کے لئے زیادہ اچھا ہے جن کی سکن پر داگ دھبے وغیرہ اور انہیں کور کرنا ہے تو ان کے لئے یہ بہت اچھا ہے اس کے بعد میں نے یہ آئی برو سیٹ کرنے کا مانگوایا تھا آئی بروز وغیرہ جو ہم لوگ سیٹ کر لیتے ہیں جن کی لائٹ ہوتی ہے تو اس کی بھی پکمنٹ بہت اچھی تھی اس کے بعد نیکس چیز جو ہے وہ میں نے مانگوایا تھی یہ فیفٹین کلر کی گلیٹر آئی شیڈو تو یہ بھی بہت زیادہ اچھا تھا کیونکہ مجھے جیسا چاہیے تھا یہ ویسا ہی تھا اور اس کے گلیٹر جو تھے وہ بڑے بڑے تھے اس کے بعد نیکس چیز جو ہے وہ میں نے ایک آئی شیڈو پیلٹ مانگوای یہ نیوڈ کلر کی کیونکہ مجھے میرے پاس آئی شیڈو پیلٹ ہے اس میں ہر کلر کے آئی شیڈ ملیں گے کلر فل مجھے چاہیے تھے نیوڈ تو پھر یہ ویسا تھا ہائی لائٹ بھی تھا اس کے بعد جو یہ لاس پیلٹ تھی یہ ٹیکنک کی مانگوای تھی آئی شیڈو پیلٹ یہ اس میں سارے کلر نیوڈ تو مجھے تو آئی شیڈو وغیرہ سب کچھ سائی لگا اور آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو میں نے دکھا دیا یہ چار جو پیلٹ تھے یہ میں نے 1100 کی ڈیل میں مانگوای تھی 1100 کی ڈیل میں یہ چاروں مانگوای تھی باقی یہ جو تین چار چیزیں تھے ان کی میں نے پیمنٹ الگ سکی تو گائز یہ آج کا ہمارا آفٹر تھا یہ میرا اور یہ شریعہ کا اور یہاں جو ہوں میں جا رہی ہوں تیار ہونے تیار ہونے تیار ہونے کے بعد آپ لوگوں سمجھوں تو گائز یہ ہے میرا آج کا لک آپ لوگوں کیسے لگا کومنٹ پر ضرور بتانا اور یہاں میں بلکل ریڈی ہو جو گئی تھی تو گائز ہم لوگ یہاں نکل چکے تھے نانی کے گھر جانے کے لیے اور وہاں جا کے میں سب سے پہلے ارباز سے ملی ہوں ملی رمشا سے کیونکہ رمشا اور ملی کی دعوت تو یہاں گائز ہم دونوں ایک ساتھ ہیں ہم نے ڈریسنگ بھی ایک جیسی کی بھی تھی میک اپ بھی ایک جیسی کی گائز ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہم دونوں کے ہزبین کو موبائل میں کیا ملتا ہے تو سب دیکھو موبائل میں گھوسے رہتا ہے تو گائز یہاں ممہ کر رہے ہیں کی افطاری کی تیاری پھر ہم لوگوں نے مل کے افطاری کی اور اس کے بعد بھی ہم نے چاہے گائز ہم نکلے بھاپا سبنے کی بنو کیلئے تو گھر جا کے گائز میں ہر بھاپی کا ہے پارلر آپ لوگ میری حالتیں دیکھ سکتے ہیں میں نے کروائینی سیروس کیونکہ اید ہے قرید تو میں نے تین چیزیں کروائی تھی ہائر کٹنگ کروائی تھی آئی پرو بنوائی تھی فیس ویقس کروائی تھی اور تینوں چیزیں کروانے کے بعد آپ لوگ میرا ریزلٹ دیکھنا گائز اتنا کمال کا ریزلٹ اگر آپ میں سے کسی کو بھی اس پارلر میں جانا ہے تو میں ڈسکرپشن میں ایڈریس وغیرہ ڈال دوں گی آپ لوگ وہاں چلیں جانا اور دوسری بات یہ کہ میں نے جان سے میک اپ بائی کیا تھا اس کا ایڈریس بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی باقی میں نیٹ کی مہندی وغیرہ بھی انیس سے لگوانا ہوں